اسلام علیکم میرا نام عارف ہے اور میں اس وقت جاپان میں موجود ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے ایسے میں ٹاپکس پر نہیں بناتا لیکن میں کیونکہ خود ایک کسان کا بیٹا ہوں بسکلی میں پاکستان سے ایک رودل ایریا سے بلانگ کرتا ہوں تو آج کا جو ایشو ہے میں ایک کمپیرزن کروں گا کہ کسانوں کے ساتھ پاکستان میں کیا سلوٹ کیا جا رہا ہے اور میں نے اس کنٹری میں جاپان میں کیا دیکھا ہے کہ کسان یا جن کوم فارمرز کہتے ہیں ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتے ہیں اس وقت آپ کو بتاؤ کہ پاکستان میں جو کسان ہیں وہ کیونکہ میرے اپنے گاؤں سے بھی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں یا ہم خود بھی گندم کاشت کرتے ہیں تو کسان جو ہے وہ اپنی گندم لے کر منڈیوں میں بیٹھے ہیں روڈز پہ بیٹھے ہیں کچھ گندم پہلے بارشوں کی نظر ہو گئی تھی آپ کو بتا ہے موسمی آدھی تبدیلی آمازید آ رہی ہیں آنڈھیاں آ رہی ہیں وہ جو بچی کچی گندم بچ گئی تھی جس کے اندر افکورس نمی بھی آ چکی ہے وہ جو پہلا ریڈ تھا گورنمنٹ کا انتالیس ہو کا وہ اس پہ بھی اب گورنمنٹ نہیں لے رہی بلکہ اب ہمارے پاس تین ہزار پہ بھی گندم کوئی نہیں لے رہا اب نمی تو اس گندم کے اندر آ چکی ہے یہ تو ہو رہا ہے پاکستان میں حال اور اگر یہی حال جاری رہا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا اس سے کسان جو ہے وہ اور زیادہ بدل ہو رہے ہیں اور لوگ پھر دوسرے راستوں کی طرف جلتے جائیں گے افکورس اس نے آپ کو پتا ہے پاکستان میں پہلے غربت پڑھنے سے جو ہے وہ چوریاں یا منشیات اس طرح کی چیزوں میں پھر آہستہ لوگ جب آپ ان کو حلال کا نہیں کمانے دیں گے اب میں آپ کو جاپان کا بتاتا ہوں اور میں ایک سٹوری بھی سنا ہوں گا بڑی انٹرسٹنگ جو ہے جاپان کی کس طرح کسانوں کی اہمیت ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بہت ریگارڈ کیا جاتا ہے کسانوں کا میں بچوں سے اکثر ملا ہوں سکوز بھی میں نے پڑھایا بھی ہے یا ویسے انٹریکشن ہوتی ہے جو جیپنیز لوکل وہ اکثر جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا کوئی فارمرز کسان یا کھیت میں کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں یعنی کیونکہ آپ کو باتا ہے فارمرز کی وجہ سے ہی تو ہم کھاتے ہیں ایک بات کو واقعہ سناتا ہوں ناریتا ائرپورٹ جپان کا بڑا مین ائرپورٹ ہے جہاں پہ سب زیادہ فلائٹس آتی ہیں ٹوکیو کے اندر ہے چیبا کے اندر ہے وہاں پہ جب ائرپورٹ بنا تھا تو کافی لوگوں نے تو زمینیں اپنی دے دی لیکن کچھ لوگوں نے اس میں سے آپ مجھے اس کا نام نہیں ہے آپ سرچ کیجئے گا ایک کسان جو بہت زیادہ وائرل ہے اس کے ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں اس نے کہا جی میں نے اپنی زمین نہیں دینی کیونکہ میں ایک کسان ہوں میں کاشت کر رہا ہوں میری ویسے زمین کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ ہمارے زہدہ تر جو ہے وہ زمینیں ہمارے باپ ہمارے دادا سے لی جاتی ہیں تو اس کے بعد جب اس نے پروڈسٹ کیا تو ائرپورٹ بن چکا ہے لیکن ائرپورٹ کے اندر ابھی بھی آپ اگر چیک کریں تو وہ میں لنک پیسٹ کر دوں گا پلیز پڑھئے گا ریپورٹ کو ابھی تک اوپر سے جہاز جاتے رہتے ہیں اور نیچے دیکھیں تو اس نے جو ہے وہ پروپر کاشتکاری جہاں پہ وہ اپنی سبزیاں لگا رہا ہے اپنے چاول لگا رہا ہے وہ ابھی تک موجود ہے ائرپورٹ کسٹرکٹ ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے نہیں زمین وہ کاشتکاری کو ابھی تک کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی ایک ریسپیکٹ ہے ان لوگوں کو دے رہے ہیں اور آپ ایک دفعہ اس طرح آئیں اور ہمارے حالات دیکھیں تو اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو ان لوگوں کو ہوش آئے اور جو کسانوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے جو کہ بہت بوری ہے لیبر ڈی بھی گزر گیا ہے مزدوروں کا دن بھی گزر گیا ہے تو اس طرح سے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گیا اور اس وقت کسان جو ہے وہ پریکٹیکلی پاکستان میں اجڑ چکا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے ارباب اختیار یا جن لوگوں کے پاس جو صاحب اختیار ہیں ان کو اکل آئے ہوش آئے اور وہ کسانوں کے بارے میں کچھ سوچیں